صحابیات کی امامت میں وہ تاریخی نماز ادا کرنے والی جس میں قبلے کی دبدیلی کا حکم نازل وہ جو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں حضرت ام منزل سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی انہما آپ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں جاننے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پاک پڑھنے کی فضلت سنتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحمہ فرما بیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر درود بھیج پھر اللہ سے دعا کر کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی اس نے اللہ کریم کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین حضرت ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سلمہ اور کنیت ام منظر ہے کنیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے منظر کی نسبت سے ہے اور اپنے نام کے بجائے کنیت سے زیادہ مشہور ہیں والد کا نام قیس بن عمر اور والدہ کا نام رغیبہ بنت زرارہ ہے بعض مورخین نے رغیبہ کو زہ کے ساتھ یعنی زغیبہ بنت زرارہ ذکر کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بن عدی بن نجار سے تھا چونکہ عربوں کے ہاں باپ دادا کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہا جاتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیار آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی طرف سے خالہ تھی تو اس اعتبار سے رشتے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہونے کا شرف حاصل ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے متأثر ہو کر دین اسلام قبول کیا تھا اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین و اولین انسار میں سے تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت قیس بن ساع ساع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت سلیت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں انہوں نے غزوہ بدر احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سعادت پائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دون قبلوں یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن دو ہجری میں اس زہر کی نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہی تھی جس میں قعبہ کے طرف قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا آپ حضرت ام سلیم اور حضرت ام رہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام سلیم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہوں اچانک میں نے ابو تلحا کی زوجہ رمیسہ یعنی ام سلیم کو جنت میں پایا حضرت ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دین سیکھنے سے بہت محبت تھی خود فرماتی ہیں میں انساری عورتوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط پر ہم سے بیعت لی کہ ہم نہ چوری کریں گی نہ بدکاری نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ وہ بہتان لائیں گی اور کسی اچھی بات میں آپ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کریں گی آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اور کبھی اپنے شہروں کے ساتھ دھوکہ بھی نہ کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے ان شرائط پر بیعت کی پھر لوٹ آئیں وہاں سے لوٹنے کے بعد میں نے ایک عورت سے کہا واپس جاؤ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ شہروں کے بارے میں ہم پر کیا چیز حرام ہے اس عورت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوری چھپے یعنی بغیر اجازت شہر کا مال کسی کو نہ دیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رحم دل اور حسن اخلاق والی تھی غزوہ احضاب کے بعد جب مسلمانوں نے یہودیوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا تو ان یہودیوں میں سے ایک رفعہ بن سموال قرضی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ مجھے پناہ دے دیجئے میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رفعہ پر ترس آ گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفعہ کو میں نے پناہ دی آپ اسے قبول فرما لیجئے یا ریاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی درخواست قبول فرما کر رفعہ کے لئے زمانت عطا فرما دی کچھ عرصے بعد رفعہ نے دین اسلام قبول کر لیا اور رفعہ سے حضرت رفعہ ہو کر صحابہ اکرام کی فیرس میں شامل ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی اور بھلائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان لانے کا سبب بنی جو کہ یقیناً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دونوں بہنوں ام سلیم اور عمرہ کے ساتھ بیعت رزوان میں شرکت کی بھی سعادت حاصل بھی پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیعت میں شریک ہونے والے صحابہ و صحابیات کے بارے میں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیثِ مبارکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی واضح سند ہے اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیات